ارے جیل کا بجٹ تو بڑھا دیجئے تین سو کلون روپے جیل کا بجٹ جیل کا بجٹ بڑھا دیجئے ارے ابھی ہم کو جیل میں بھیجاوے کل تم کو جیل میں آنا ہے یہ بہت مارمی کپیل ہے جیل کا بجٹ بڑھانے کے لیے تلیتوں سے پچھڑوں سے آدیواسیوں سے ال سنکھکوں سے مسلمانوں سے نفرت کرنے کا کام کرتے ہیں یہ آپ کی سچائی ہے اس لیے نیم پلیٹ مت لگوائیے نیم پلیٹ لگوانا ہے تو جنہوں نے دیس کی بینکوں کو لوٹا ہے ان کا نیم پلیٹ لگوائیے سرکار اگلی یوجنا لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کرون کٹورا باتا جائے گا پھیک مانگو یوجنا یہ بجٹ ہندوستان کے کسان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے نوجوان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے بیعپاریوں کے خلاف ہے یہ بجٹ صرف اور صرف موڈی جی کے میتروں کے لیے بنایا گیا ہے میتروں کے لیے بنایا گیا ہے میتروں کے لیے بنایا گیا ہے دھنیباد مانیوار آپ نے بجٹ پر مجھے بولنے کا موقع دیا میں اپنی بات سرو کرنا چاہوں گا مانیوار ہمارے کچھ دوست جو کبھی ادھر ہوا کرتے تھے اب وہ ادھر چلے گئے ہیں ان کے لیے چند پنگتیوں سے اپنی بات سرو کروں گا کہ کیسا یہ حادثہ ہے میری جندگی کے ساتھ کیسا یہ حادثہ ہے میری جندگی کے ساتھ میں ہوں کسی کے ساتھ میرا دل کسی کے ساتھ تو جو لوگ ادھر چلے گئے مانیوار ان کا دل ہمارے ساتھ ہے بھلے وہ کسی کے ساتھ ہو مانیوار اس بجٹ کا بہت دھول پیٹا جا رہا ہے کہ بڑا کرانتیکاری بڑا اچھا بجٹ بڑا وکسد بھارت کا بجٹ ہے یہ بجٹ کیا ہے مانیوار پورے دیش کو پتا چلنا چاہیے کہ بھارت ماتا کی سینہ رکشہ کے لیے جو بجٹ آتا ہے اس بجٹ میں کٹوتی کرنے کا کام کیا گیا 9.6% سے گھٹا کر 9.4% 3% کیا گیا بھارت کا انداتا کسان جو اپنے خون پسینے سے دیش کو چلانے کا کام کرتا ہے مانیوار اس کا بجٹ کرسی کا بجٹ 3.2% سے 2.0% سے گھٹا کر 3.1% کیا گیا سواست کا بجٹ ہندوستان 144 کرون لوگوں کا دیش ہے مانیوار لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سواست کا بجٹ 1.97% سے گھٹا کر 1.85% کیا گیا ٹرانسپورٹ کا بجٹ 11.48% سے گھٹا کر 11.28% کیا گیا پینسن جہاں ایک طرح پرانی پینسن کی بہالی کی مانگ ہو رہی ہے لاکھوں کرمچاری سلک پر ہے اور مانگ کرتے ہیں کہ پرانی پینسن بہال کیا جائے اس سرکار نے پینسن کا بجٹ 5.22% سے گھٹا کر 5.24% کرنے کا کام کیا انرجی کا بجٹ 2.1% سے گھٹا کر 1.42% کرنے کا کام کیا ویگیانک ویگیانک ویبھاگ کا بجٹ 10.7% سے گھٹا کر 10.6% کرنے کا کام کیا فوڈ سبسیڈی کا بجٹ 4.38% سے گھٹا کر 4.25% کرنے کا کام کیا نارتھین کام کیا نارتھین کام کیا ساماجی کھٹا کرنے کا ساماجی کھٹا کرنے کا کام کیا یہ ہے آپ کے وکسط بھارت کے کھوکھلے بجٹ کی سچائی ہر ورگ کو آپ نے چھوٹ پہنچانے کا کام کیا مانور آپ کہتے ہیں آپ دنیا کی پانچویں بڑی ارث ویبستہ ہیں پانچویں بڑی ارث ویبستہ ہیں ارے یہ تو سچائی بتائیے کہ یہ پانچویں بڑی ارث ویبستہ کس کے لیے ہیں آپ آپ نے چند پونجی پتیوں کا سولہ لاکھ کروڑ روپے ماف کیا یہ اس دیس کی سچائی ہے آپ نے سولہ لاکھ کروڑ روپے پونجی پتیوں کا ماف کیا آپ نے چودہ دیس کے پردان منتریوں نے جتنا کرجہ لیا اس سے دو گناہ کرجہ اکیلے آپ کی سرکار نے لیا آپ نے دیس سو لاکھ کروڑ روپے کرجہ لینے کا کام کیا دیس کو کرج میں دوبانے کا کام کیا مانور میں بتانا چاہتا ہوں اس سرکار سے کن کن ورگوں کو امید تھی اس سرکار سے امید تھی دیس کے انداتا کسانوں کو کہ آپ ایم ایس پی دو گناہ کریں گے آپ نے ایم ایس پی دو گناہ نہیں کی آپ نے کسانوں کی فود سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا فرٹیلائیزر سبسیڈی کا کٹنے کا کام کیا کرسی چھتر کو دینے والے بجٹ کو کم ختم کرنے کا کام کیا بے روجگاروں کو امید تھی دس سال میں آپ نے کہا تھا مانور بیس کرون نوکریاں دیں گے بیس کرون نوکریاں آپ نے نہیں دی پھر نوجوانوں نے کہا نوکری دو نوکری دو پھر آپ نے کہا پکوڑا تل لو پکوڑا تل لو پھر آپ نے کہا پان کی دکان لگا لو پان کی دکان لگا لو پھر آپ نے کہا چار سال کی نوکری کر لو سینہ میں چار سال کی نوکری میں مانور آپ کے مادیم سے بھارت کے پردان منطری سے بڑی بنمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں بیس کے پردان منطری کو 73 سال کی عمر میں تیسری بار پردان منطری بننا ہے لیکن کسان کا بیٹا نوجوان سینہ میں چار سال کی نوکری کرے گا یہ بھید بھاو کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانور آپ کے مہدیم سے اس سرکار سے جاننا چاہتا ہوں اگلی یوجنا کیا آئے گی آپ کی آپ کہہ رہے ہیں انٹرنسپ یوجنا ٹریننگ یوجنا پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ لے لو پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ لے لو مانور پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ پانچ سو بڑی کمپنیوں میں آپ دیں گے مجھے بھارت کی سو کمپنیاں آپ بتا دیجئے جس میں ایک کمپنی میں آپ چار ہجار ٹریننگ رکھ سکتے ہیں ایک کمپنی بتا دیجئے جس میں آپ چار ہجار پرسکچو آپ رکھ سکتے ہیں ٹریننگ کے طور پر یہ بھی آپ کا آنکھڑا صرف ایک جملہ ہے اس کے علامہ کچھ نہیں ہے آج اب مجھے لگتا ہے ایک ہی یوجنہ باقی رہ گئی ہے مانور وہ یوجنہ ہے کہ ہماری بھارت کی سرکار آدھنی نریندر مودی جی کی سرکار اگلی یوجنہ لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کرون کٹورا باتا جائے گا بھیک مانگو یوجنہ بھیک مانگو یوجنہ لانے کا کام یہ لوگ کریں گے مانور اس دیس میں آپ نے ارث بے وسطہ کو لے کے کہا آپ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ ہیں وہ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ کا لاب کس کو مل رہا ہے آپ کے چند پونجی پتی مطروں کو جس کا سولہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے معاف کیا جو ہزاروں کروڑ لوٹ کر ہندوستان سے چلے گئے مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک کہنا چاہتا ہوں مطروں بڑی ڈیلیٹیڈ ٹھیک سر مانور مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک آپ کے مادھم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس دیش کی ارث بے وسطہ میں ریڑی پٹری والوں کا کوئی یوگدان نہیں جو دس کروڑ ریڑی پٹری والے پورے دیش میں ہیں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے کیا مانور وہ بھی سرکار کو تیکس بھرتے ہیں آپ کی سرکار ان کو بھی فوٹی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتی آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ ہندووں کی مسلمان دلیتوں کی پچھے آدھی واسی ہو کیا ہو یا بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادھم سے سرکار کے کہنا چاہتا ہوں مانور اگر نیم پلیٹ لگوانا ہے تو لگوائیے گلے میں نیم پلیٹ نیرو موڈی کے گلے میں نیم پلیٹ لگوائیے تو دیس ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا وہ باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ دس ہجار کروڑ روپے ویجے مالے ہندوستان کا باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ گلے میں للت موڈی کے کی تین ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ مانور میں کہنا چاہتا ہوں نیتین سندیسرا کے کی وہ چھ ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ آدانی کے کی یہ دھائی لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ آپ نے ایک آدمی کو دے رکھا ہے لگوائیے نیم پلیٹن پونجی پتیوں کو جنہوں نے اندستان کی بینکوں کو خالی کرنے کا کام کیا مانوار مانوار ایک سیکنٹ 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 اونریبل میمبر and you are a senior person Sanjay ji you are a senior person you can make your point no difficulty about it once again the figures which you are given you will have tough time in proving them because these have been taken in stride so all that will be deleted and we will unless you have real factually formed of material use a name that make your point thank you sir مانوار میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے مادہم سے کہ اس طرح کے کام دیس کے اندر نہیں ہونے چاہیے بھارت ایک دھرم نرپیچ راستر ہے اور ہم جانتے ہیں اپنی ساماجی بیوستہ میں میں جانتا ہوں ان کے مند میں درد ہوگا مانوار ابھی چناؤ ہارے ہیں یہ اتر پردیس میں تو وہاں پر اگر کوئی بورڈ لگائے گا جاتا و دھابا ایک سیکنڈ جاتا و دھابا کوئی لگائے گا کوئی اپنے دھابے کے آگے اگر بالمی کی دھابا لکھے گا تو آپ لوگ اس کے آنے کھانے نہیں جاؤ گے میں جانتا ہوں آپ کی مان سکتا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے تتکالین راستپتی سری رامنات کوویٹ جی کو پربو سری رام کے مندر کے شلن نیاس میں نہیں بھلایا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بوجودہ راستپتی سری مطی دروب دی مرمو جی کو رام مندر کے اُدھ گھاٹن میں نہیں بھلایا آپ دلیتوں سے پچھڑوں سے آدیواسیوں سے علف سنکھکوں سے مسلمانوں سے نفرت کرنے کا کام کرتے ہیں یہ آپ کی سچائی ہے اس لیے نیم پلیٹ مت لگوائیے نیم پلیٹ لگوانا ہے تو جنہوں نے دیس کی بینکوں کو لوٹا ہے ان کا نیم پلیٹ لگوائیے اور مانوور میں آپ کے مادم سے اس سرکار سے کہنا چاہتا ہوں ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا مانوور جیلوں کو بھی انہوں نے کم بجٹ دیا ارے جیل کا بجٹ تو بڑھا دیجے تین سو کلوں روپہ جیل کا بجٹ جیل کا بجٹ بڑھا دیجے ارے ابھی ہم کو جیل میں بھیجا ہوئے کل تم کو جیل میں آنا ہے تم سب کو جیل میں آنا ہے جیل کا بجٹ پڑھا دو جیلوں کو ٹھیک کر دو اگلا نمبر تمہارا جیل میں آنا ہے جیلوں کو تو ٹھیک کر دو اگلا نمبر تمہارا میں جیل کے بجٹ پڑھا مانوور میں جیل کے بجٹ پڑھا تین سو کروڑ دیا ان کو جیل میں آنا ہے سندھن کے نیتا جیسے میں انروت کروں گا کہ یہ بہت مارمی کپیل ہے جیل کا بجھر بڑھانے کے لیے اور اس پر آپ گوھر فرمائیے دھنوازر ایک پرشت بھومی بھی ہے مانوار اس کا دھیان انہوں نے نیا پالکاؤں کے لیے جو بجھٹ رکھا وہ ناکافی ہے پانچ کروڑ کے سس پنڈنگ ہے اس دیس کے اندر اور چھے لاکھ لوگوں کو پورے دیس میں جیلوں میں رکھا گیا ہے جس میں قریب قریب چھتر پرتیسٹ انڈر ٹرائل ہیں اس کا مطلب آپ کا مقصد نیائے دلانا نہیں ہے آپ کا مقصد کسی معاملے کی سچائی تک پہنچنا نہیں ہے آپ کا مقصد ہے پکڑ پکڑ کے ایک ایک وقتی کو جیل میں ڈالنا آپ نے دلی کے مکھے منتری کو جن کی سگر چھتیس بار پچاس سے نیچے جا چکی ہے آپ نے دلی کے مکھے منتری کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا نہیں اظنور اب ان کو بار بار میں عقامت دیجئے انہوں نے دو سال سے جیل میں رکھا ڈلی کے سواست منطری کو انہوں نے دو سال سے جیل میں رکھا آپ ایک ایک بپکش کے نیتا کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں ہیمن سرین کو مکہ منطری کو جیل میں آپ نے رکھا سنجے راوت کو جیل میں رکھا انیل دیسمک کو جیل میں رکھا سب کو پکڑ پکڑ کے آپ جیل میں رکھتے ہیں بنگال کے تین منطریوں کو آپ نے پکڑ کے جیل میں رکھا آپ کا مقصد ٹلائل کرانا نہیں نئے دلانا نہیں آپ کا مقصد ہم لوگوں کو پکڑ کے جیل میں رکھنا ہے جتنا جیل میں ڈالو گے جتنا جیل میں ڈالو گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا جیل میں ڈالو گے اتنا گرت میں جاؤ گے جس نے بھی یہ راجنیتی کی ہے اس کا سماطن ہو گیا ہے ابھی دو سو چالیس پہ پہنچے ہو کل چوبیس پہ پہنچو گے اس کے بعد دو پہ بھی آو گے میں بس ٹیک اپنی بات ختم کروں گا میرے ٹائم میں سے اس کو کٹ لیجئے گا بھید بھاؤ کی بات سب سے بھید بھاؤ ان تو کرنا ہے مسلمانوں سے بھید بھاؤ سکھوں سے بھید بھاؤ عیسائیوں سے بھید بھاؤ دلیتوں سے بھید بھاؤ پچھلوں سے بھید بھاؤ اور اب راجیوں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھید بھاؤ مہیلاؤں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھید بھاؤ کیا بھید بھاؤ کی اثر انہوں نے دو لاکھ بتیس ہجار کروڑ روپے دو لاکھ بتیس ہجار کروڑ روپے دلی کے لوگوں نے سرکار کے کیندری کھا جانے میں ٹیکس کے روپ میں دیا جی ایسٹی اور انکم ٹیکس کے روپ میں بدلے میں ہم کو کتنا ملتا ہے جیرو نو سال سے آپ دلی کو بجٹ نہیں دیں گے پنجاب کے لوگ بس میرے میں سے کٹ لیجے سر ایک دو منٹ کٹ لیجے پارٹی پارٹی کے اس میں سے کٹ لیجے پنجاب کے لیے سر پنجاب کا کسان اپنا خون پسینہ بہا کے کھیت میں گہوں پیدا کرتا ہے دھان پیدا کرتا ہے آپ نے آٹھ ہجار کروڑ روپے پنجاب کے وقاس کا پیسہ روک رکھا ہے بپکش کے راجوں کا پیسہ آپ نے روک رکھا ہے یہ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہیں آپ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ لکھتے ہیں راجوں کے وقاس سے دیس کا وقاس ہے یہ آپ راجوں کا وقاس کر رہے ہیں ایک اٹر کے تارگٹ کر کے بپکشی راجوں کے ساتھ آپ نے بھے دھو کرنے کا کام کیا اور انت میں کوئی مجھے کہہ رہا تھا سارے بجٹ کم کیے کیے سکھا کے بجٹ کو بھی آپ نے کم کر دیا میں نے ان لوگوں سے کہا سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں مانور کیوں لینا دینا نہیں ہے کیونکہ دلی وشیو بدیالے میں منوع سمرتی پڑھانے جا رہے ہیں لوگ منوع سمرتی پڑھائیں گے کہ تلیتوں کے پچھڑوں کے جن کو آپ شودر کہتے ہیں آپ شودر کہتے ہیں اگر وہ سلوک سن لیں گے تو ان کے کان میں پارا آپ پیسے ڈالیں گے یہ پڑھائی آپ کرانے جا رہے ہیں یہ پڑھائی آپ کرانے جا رہے ہیں اس لئے معنیور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں یہ بجٹ ہندوستان کے کسان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے نوجوان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے بیاپاریوں کے خلاف ہے یہ بجٹ صرف اور صرف موڈی جی کے میتروں کے لئے بنایا ہے میتروں کے لئے بنایا ہے میتروں کے لئے بنایا ہے